بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیو اچھا ڈیو سبسکرائبر میت کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ امان اور صحت کی علا ترین سطح پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈیش و بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لائنگویز ٹرینر فیسر امیر حضا آج کی ویڈیو میں مورا ٹوپک ہے جی آفاق آفاق سن سیریز نیو انگلیش سوری آفاق سن سیریز نیو اردو کلاس افتم پیج نمبر ون ٹونڈی فائی سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ چلی شروع کرتے ہیں جی ہم ریڈنگ پر تھے اور اس سے پہلے جو نا پڑھنے کے دوران میں اس محاظ میں کتنے جانباز شامل تھے حوالدار لالک جان کس محاظ پر شہید ہوئے ٹائگر ہلز کے محاظ پر اور اس پر کل کتنے جو نا وہ فوجی جو ہے وہ موجود تھے وہ اب ہم اس کے اندر جانبو ڈیٹیل میں پڑھیں گے غالباً تین یا پانچ ہونے چاہیے تو ہم اس کو مزید جانبو آگے پڑھتے ہیں تو پھر جانبو اگر آپ کو کس جگہ پہ تو وہاں گیسنگ کے انداز سے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے تو پھر بعد میں آگے جانبو ڈیٹیل میں بتا سکیں گے ٹائگر ہلز کا یہ علاقہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے اہم تھا بھارت اسی راستے کے ذریعے سے پاکستان کی دفاعی لائن پر عملہ کرتا آ رہا تھا پاک فوج سکت محنت کے بعد ٹائگر ہلز پر قابض ہو چکی تھی جبکہ بھارت یہاں دوبارہ اپنے قدم جمانا چاہتا تھا جبکہ بھارت یہاں دوبارہ اپنے قدم جمانا چاہتا تھا اس کوشش میں بھارت کی کئی بیٹالین بھی تباہ ہو چکی تھی صوبے دار کی سربراہی میں گیارہ جانبازوں نے بھارت کو بارہا شکست سے دوچار کیا تھا یہ یکم جولائی انیس سو نینانوے کی ایک سرد ترین رات تھی دشمن نے اچانک ٹائگر ہلز پر حملہ کیا جسے بہادر جا آبازوں نے بڑی دلیری سے پسپا کیا اس حملے کے بعد صوبے دار نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا ساتھی اگر سورہ اتلو ہونے سے قبل بھارتی مورچوں کے درمیان بارودی سرنگیں بچھا دی جائیں تو دشمن پیش قدمی کے قابل نہیں رہے گا لالک جان نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی اور بارودی سرنگوں کا تھیلہ اٹھا کر برف پوش پاڑوں میں گم ہو گیا تقریباً ایک گھنٹے میں ہی لالک جان نے بارودی سرنگوں کا ایک ایسا جال بچھایا جو باد ازان دشمن کی تباہی کا باعث بنا جیسے ہی دشمن نے ٹائگر ہلز کی طرف پیش قدمی شروع کی بارودی سرنگیں لگاتار پھٹنا شروع ہو گئیں جس سے دشمن کی پیش قدمی رک گئی چھے جولائی کو دشمن ایک بار پھر ٹائگر ہلز پر قبضے کے لیے آگے بڑھا شدید لڑائی ہوئی اس مارکے میں لالک جان کے ساتھ ساتھی شہید ہو چکے یہ ایکزیکٹ جواب ہے جی والدار لالک جان کس معاذ پر شہید ہوئے اس معاذ میں کتنے جہاباز شامل تھے وہ گیارہ ہیں جس میں سے ساتھ جو وہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ لالک جان شدید زخمی ہوئے اس کے باوجود لالک جان اور ان کے تین ساتھی اپنی جان کی پروا کیے بغیر مختلف مقامات پر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہے انہوں نے دشمن کے اس ناپاک ارادے کو ناکام بنا دیا اور دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ساتھ جولائی کو دشمن نے ایک بار پھر لالک جان کی پوسٹ کو نشانہ بنایا پورا دن گولیوں کے برسات ہوتی رہی اس رات دشمن نے پاکستانی پوسٹ پر تین اطراف سے حملہ کیا رات پھر ٹائگر ہیلز پر بارود کی بارش ہوتی رہی جس سے لالک جان کے باقی تین ساتھی بھی شہید ہو گئے ایسے میں لالک جان نے شدید زخمی آلت میں بھی اکیلے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا انہوں نے اس وقت تک دشمن کو الجائے رکھا جب تک کمپنی کمانڈر اپنے ساتھیوں سمیت ٹائگر ہیلز پر پہنچ گئے کمپنی کمانڈر نے بھارتی فوج کے ایک ایسے مورچے کا سراغ لگایا جہاں سے مسلسل گولہ باری ہو رہی تھی لالک جان نے مشورہ دیا کہ اگر دشمن کو اس مورچے سمیت اڑا دیا جائے تو پاکستان کی فتح یقینی ہے لالک جان نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر بارود کا تھیلہ اٹھایا اور اس مورچے کی طرف چل دیئے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دشمن کا وہ مورچہ دماغوں سے گونج اٹھا اور پھر ہر طرف سکوت چھا گیا آئیے مزید جانے والدار لالک جان تاحال نشانے حیدر پانے والے سب سے آخری فوجی ہیں سکوت چھا گیا کمپنی کمانڈر نے لالک جان کی تلاش کے لیے کچھ جوانوں کو بھیجا یہ جوان لالک جان کی تلاش میں دشمن کے تباہ شدہ مورچے میں پہنچے جہاں سے انہوں نے شہید لالک جان کا جست خاکی اٹھایا اور اپنے ہاں لے آئے اپنے مورچے کے دفاع میں حوالدار لالک جان نے جس بے باقی اور جرتمندی کا ثبوت دیا اس کی مثال کم ہی ملتی ہے اس بہادری کے سلے میں انہیں سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر جوہ دیا گیا اچھا جی صفحہ نمبر 125 کے اوپر جوہ وہ ٹیچنگ پوائنٹ نہیں ہے مولیمانہ نکتہ نہیں ہے سو یہ تھا دی وچر دی سبسکرائبر دیئر ٹیچرز اور دیئر پیرنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک الاجازت دیجئے مرسد مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور